امراللہ صالح نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیئے واضح رہے کہ امراللہ صالح وہ شخص ہے جو کہ پاکستان سے شدید نفرت کرتا ہے اور اس سے پہلے پاکستان کے خلاف گالیاں بھی بک چکا ہے بھارتی پروپیگنڈے اور ایجنڈے پر کام کرنے والا امراللہ صالح ایک بار پھر پاکستان کے خلاف بولنا شروع ہو گیا ہے امراللہ صالح اس وقت وادی پنشیر میں چھپا بیٹھا ہے اور طالبان کے خلاف مضاحمتی محاذ کو ہیٹ کر رہا ہے امراللہ صالح کی جانب سے کہا گیا کہ وہ طالبان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے ایک خبر یہ بھی زامنے آئی کہ امراللہ صالح کے مضاحمتی محاذ نے تین سو طالبان کو قتل کر دیا ہے لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جا سکی اب امراللہ صالح کی جانب سے پاکستان پر ایک بار پھر الزمات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے امراللہ صالح نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کو بلیک میل کیا امراللہ صالح نے پاکستان پر الزامات لگا دیئے افغانستان کے خودشاکتہ صدر امراللہ صالح نے امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان امن عمل ظلم خلیلزاد اور پاکستان کو افغانستان پر طالبان کے قبضے کا ذمہ دار قرار دے دیا بی بی سی کو دیئے گئے انٹرویو میں امرواللہ صالح نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کو تالیبان کے ذریعے بلیک میل کیا امریکہ نے انخلاص سے قبل افغان حکومت کو تیاری کا وقت ہی نہیں دیا اس کے علاوہ امریکہ نے رات و رات فیضائی حملوں کی مدد بھی بند کر دی انہوں نے کہا کہ امریکہ کی فیضائی امداد بند ہونے کی وجہ سے افغان حکومت اپنی سیکیورٹی فورسز تک رسد نہیں پہنچا پائی جس کی وجہ سے انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے واشنگٹن کبھی بھی اس سے سب سے بری زمہ نہیں ہو سکے گا خیال رہے کہ تالیبان سے پہلے امرواللہ صالح افغانستان کے نائب صدر اول تھے وہ اس وقت پنشیر کے وادی میں موجود ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ تالیبان کے خلاف مضاہمتی تحریک بھی چلائی جائے اس حوالے سے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک حملے میں تالیبان کے تین سو سے زائد حلکاروں کو مار دیا گیا تھا لیکن اس خبر کی تصدیق نہیں کی جا سکی اور ابن اللہ صالح نے اپنی شکست کا الزام پاکستان پرائید کرنا شروع کر دیا ہے